یہ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گمبد گمبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غم خار ہم غریبوں کے غم گزار نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ سرورِ قلب و جگر و سینہ فیضِ گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی ان کی محقن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں یعنی جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے بکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی علیہ وسلمہ سیدنا و مولانا محمد کہ اس کی خاص توفیق سے ام اور آپ تمامی لوگ آج یہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے بیانات بھی سنے باہر سے تشریف لاہے ہوئے مہمانوں کی زبانی ناد و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے چند گزارشات میں بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز پر لے کر کہ حاضر ہوں سب سے پہلے میں مبارک بادی پیش کروں گا اور عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو اور خصوصی طور پر محمد دولت خان اور ان کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے شادی کے مبارک موقع پر عام ریتی ریواجوں سے ہٹ کر مدینے والے کے ذکر کی محفل کا احتمام کیا پروردگار عالم اس محفل اور کوئی مرید سرکار محمود شاہ جیلانی کہو پھر شادی کے موقع پر اس بندے سے ایسی محفلوں ہی کی امید کی جاتی ہے اس لیے کہ آپ سیرت پڑے سرکار محمود شاہ جیلانی کی آج ہی میں نے پڑا کہ ایک مرتبہ اقبال گڑ کوئی جگہ ہے موسیٰ نام کا ان کا کوئی مرید تھا ان کے گھر پر حضرت کا شادی کی تقریب میں جانا ہوا جب وہاں پہنچے تو دیکھا گانے بجانے والے آئے ہوئے ہیں گیت ویت گانے کا احتمام کیا جا رہا ہے تو ارشاد فرمایا اگر ان خرافاتوں سے تم اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے ہو تو ہم اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے ہوا یوں اب پیر نہ آوے محفل کے اندر یا شادی کی تقریب میں پیر نہ آوے پیر نہ آوے تو پھر برکتیں کہاں سے ملنے والی ہیں تو اسی وقت سب کو جو ناچنے کودنے گانے والے تھے اس مرید نے اپنے گھر سے انہیں دور کر دیا اور پھر شریعت کے دائرے کے اندر حضور علیہ السلام کی سنتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے وہ شادی کی تقریب پائے تکمیل تک پہنچیں گے تو جو ان سے عقیدت رکھنے والا ہو ان سے محبت رکھنے والا ہو ان کی غلامی قدم برنے والا ہو پھر شادی کے موقع پر اس بندے سے امید ایسی محفلوں ہی کی کی جاتی ہے خیر پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں چونکہ محفل یہ شادی کے موقع پر ہے اور رات کا تقریباً ایک بجنے کو آیا تو چند گزارشات میں اسی مناسبت سے آپ لوگوں کی سماتوں کی دہلیز تک پہنچا کر کہ اپنی بات کو مکمل کروں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا لوگوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ تو آخر کس چیز میں حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیا کھانا کھانے میں یا پانی پینے میں یا نماز پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں یا حج کرنے میں یا زکاة دینے میں کس چیز میں حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تو یاد رکھیں یہاں پر پروردگار عالم نے کسی ایک خاص چیز کا ذکر نہیں فرمایا ہے کہ صرف نماز پڑھنے میں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے یا روزہ رکھنے میں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے یا زکاة دینے میں حضور علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ مطلق فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یعنی زندگی کے ہر معاملے میں مصطفیٰ چان رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی پاکیزہ زندگی اپنے غلابوں کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو گزاروں کیسے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ یہ دیکھے اگر مجھے کھانا کھانا ہے تو آمینہ کے لال کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا اس طریقے پر وہ کھانا کھائے اگر وہ پانی پینا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ مدینے والے کے پانی پینے کا طریقہ کیا تھا اس طور پر وہ پانی نوش کرے اگر وہ یہ چاہتا ہے یار میں نماز کیسے کروں نماز کیسے پڑوں تو میرے آقا فرماتے ہیں سلو کمار آئی تمونی اسلی غلام نماز ویسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ مدینے والے نے روزہ کس طور پر رکھا ہے زکاة دینا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ زکاة دینے کے احکام میرے آقا علیہ السلام نے کس طور پر بیان فرمائے ہیں حج کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ حضور علیہ السلام نے حج کا طریقہ کیا بتایا ہے یعنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر اگر بندہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی دیکھے کہ اس موڑ پر میری آقا علیہ السلام کی پاکیزہ صیرت میری رہنمائی کس طور پر کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو جس طریقے سے دیگر معاملات میں حضور کی زندگی سے رہنمائی بندہ حاصل کرے اسی طریقے سے بندہ اگر اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی شادیہ یا اپنی بچیوں کی شادیہ کی شان سے فرمائی ہے اس لیے کہ جب بندہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنے شادی کے کام کاج کو انجام دے گا میرے آقا فرماتے ہیں کام شادی کا مکمل ہوگا سواب اللہ اسے عبادت کا عطا فرمائے گا شادی بندہ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا یار میں تو سوچتا ہوں یا اللہ جس شریعت نے اگر مسلمان استنجا کھانا جانا چاہتا ہے کہاں کہاں بولو تو صحیح اب رات کو ایک بجے کچھ آپ بولو کچھ میں بولو کہاں جانا چاہتا ہے ایک بجے جلسے میں کافی مشکل ہو جاتا ہے نا بات کرنا اگر بندہ استنجا کھانا جانا چاہتا ہے وہاں پر بھی شریعت نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ فرمایا داخل ہونا ہے تو پہلے الٹا قدم داخل کرو نکلنا ہے تو نکلتے وقت سیدھا قدم باہر نکالو کوئی مسجد جانا چاہتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جاتے وقت پہلے سیدھا قدم رکھا جائے نکلتے وقت الٹا قدم باہر نکالا جائے انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو بتایا جائے گا کہ اس میں بھی حکمت کیا ہے اس لیے کہ سنت مدینے والے کی ہو اور پھر اس کے اندر غلاموں کے فائدے کی بات چھپی ہوئی نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو آپ سوچیں جب ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر حضور علیہ السلام کی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو نکاح جیسا عظیم معاملہ وہ عظیم معاملہ کہ میری آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا اب باقی آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے وہ نکاح جیسا عظیم معاملہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد خدا کی عبادت کرتا ہے تو عبادت پر اللہ تعالیٰ ثواب کو ستر گناہ بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے آخر پوچھا گیا عبادت تو شادی سے پہلے بھی کرتا تھا عبادت شادی کے بعد بھی کر رہا ہے مگر اب ثواب ستر گناہ بڑھا کر کے کیوں دیا جا رہا ہے علماء اس کا جواب انشاءات فرماتے ہیں اس لیے کہ بندے پر شادی سے پہلے صرف اللہ کا حق تھا مگر شادی کے بعد اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے اور یہ دونوں کے حق کو عدا کرتا ہے قدرت کو یہ عدا اتنی پسند آئی کہ شادی کے بعد جب عبادت کی جاتی ہے تو ثواب ستر گناہ بڑھا کر کہتا کیا جاتا ہے وہ نکاح جیسا حضیم معاملہ وہ نکاح جیسا میری آقا علیہ السلام نے انشاءات فرمائے مشکا شریف کی حدیث مبارکہ ہے لم ترہ للمتحا بین مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ یہ چاہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں اگر انہوں نے کوئی دوسرا تیسرا راستہ اپنایا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے نتیجہ یہ سامنے آئے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا نفرتیں پیدا ہو جائے گی جگڑے شروع ہو جائیں گے دوریاں پیدا ہو جائے گی مگر انہوں نے کوئی دوسرا تیسرا راستہ اپنانے کے بجائے حضور کی سنت پر عمل کر لیا یعنی نکاح کر لیا اب نکاح کی برکتیں وہ ملے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا اللہ تبارک وطالعہ نکاح کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے گا تو وہ نکاح جیسا عظیم معاملہ جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے تو کیا اس عظیم معاملے کے اندر شریعت نے بندے کو ایسے ہی چھوڑ دیا نہیں بلکہ نکاح جیسے عظیم معاملے میں بھی میرے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی ہم غلاموں کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے نکاح تو بعد میں ہوتا ہے منڈار والوں نکاح سے پہلے سگائی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے زور سے بولو سگائی ہوتی ہے جسے کچھ لوگ منگنی بھی کہتے ہیں کچھ سگائی کہتے ہیں آپ دیکھیں سگائی کے وقت بھی حضور کی شریعت نے ہماری رہنمائی کی غور سے سنے غور سے اب تک جو آپ کو سننا تھا وہ سن لیا مگر اب یا تو میں قرآن کی بات بتاؤں گا یا مدینے والے کی حدیث کی بات بتاؤں گا سنے تاکہ جب جلسہ مکمل ہو تو یہاں سے صرف آپ خالی ہاتھ نہ جائے مدینے والے کا دین سیکھ کر کے جائے جلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم رات کو اگر ایک ایک دو دو بجے تک نیندوں کو قربان کر کے یہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے جلسوں میں آئی ہے تو خدارہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹے بلکہ مدینے والے کی شریعت سیکھ کر کے لوٹے تو آپ سیکھیں تاکہ پتا چلے آپ کو کہ نکاح ہے کیا اور نکاح کا طریقہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتایا کیا نکاح بعد میں ہوتا ہے نکاح سے پہلے کیا ہوتی ہے منگنی سگائی وہاں پر بھی حضور کی شریعت ہماری رہنمائی فرماتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو لوگ رشتہ کرتے ہیں نا رشتہ تو چار چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھ کر کے کرتے ہیں کتنی چیزوں میں سے چار چیزوں میں سے فرمایا یا تو سامنے والے کا مال دیکھا جاتا ہے یا سامنے والے کا اوچھا خاندان دیکھا جاتا ہے یا پھر سامنے والے کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے اور چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں یا پھر سامنے والے کی دینداری دیکھی جاتی ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں تُنکِهُ الْمَرْأَتَ لِعَرْبَعِنْ لِمَالِحَا وَلِحَسْبِحَا وَلِجَمَالِحَا وَلِتِينِحَا آقا فرماتے چار میں سے ایک چیز دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں ایمانداری سے سچ بتائیے گا شروع کی تین چیزیں تو سبھی نے دیکھی مال بھی دیکھا اوچہ خاندان بھی دیکھا حسن و جمال بھی دیکھا مگر منڈار والوں ذرا دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا وہ چوتھی چیز جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے یا بچیوں کے رشتوں کو کرتے وقت یہ دیکھا ہو کہ بھائی سامنے والا دیندار ہے یا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہو لڑکا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہو لڑکی پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہو لڑکا حضور علیہ السلام کی سنت کو چہرے پر سجانے والا ہے یا نہیں ہے شروع کی تین چیزیں تو سب ہی نے دیکھی مگر جس چوتھی چیز کا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دینداری کی بنیاد پرشتہ کیا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دینداری دیکھ کر کے بچوں کے رشتے کیے ہو مگر یاد رکھیں جب کبھی بندہ اپنے کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرتا ہے کبھی مامو کے مشورے سے کرے کبھی خالو کے مشورے سے کرے کبھی دادا اور نانا کے مشورے سے کرے میں کہنا چاہوں گا سرکار محمود پیاء کے ماننے والوں کبھی نکاح اپنے نبی کے مشورے سے بھی کر لیا کرو آقا فرماتے لوگو اگر میرا مشورہ لینا چاہتے ہو تو پھر مشورہ یہ ہے اگر تمہیں رشتہ کرنا ہو فضفر بی ذاتی دین تو دیندار خاندان میں رشتہ کیا جائے اس لیے کہ مال کا تعلق دنیا سے ہے اونچے خاندان کا تعلق دنیا سے ہے حسن کا تعلق دنیا سے ہے مگر کس نے رشتہ دینداری کی بنیاد پر کیا دینداری بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت عظمت مصطفی فیضان محمودی علماء اہل سنت کیا فرمایا رشتہ کرنا دینداری کی بنیاد پر کس بنیاد پر ذرا زور سے بولیں دین آج کیا وجہ ہے مجھے ادھر کے حالات پتا نہیں میں تو پورے راجستان کو سامنے رکھ کر کے بات کروں کنڈیشن یہ ہے شادی کو چھ مہینے نہیں گزرتے بہو کپڑے الگ دھوے ساس الگ دھوے شادی کو سال بھر نہیں گزرا وہ بہو روٹیاں الگ بکاوے وہ ساس الگ بکاوے لوگ کہتے مولانا پیسہ خوب خرچ کیا شادی پر خرچہ پانچ لاکھ ہی اونا تھا ہم نے دس لاکھ کیا مگر کیا بتائیں آنے والی وفادار نہ نکلی ہم نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا رشتہ کرنا دینداری کی بنیاد پر تو نے دولت مند تو دیکھا تو نے حسن والا رشتہ تو دیکھا اوچھے خاندان والا رشتہ تو دیکھا مگر دیندار رشتہ نہ دیکھا یاد رکھے دیندار خاتون اگرچہ غریب ہو اگرچہ کوئی زیادہ حسن نہ ہو اگرچہ کوئی اوچھا خاندان نہ ہو مگر کسی گھر میں جب دیندار خاتون آتی ہے اپنے ساتھ وہ مال لے کر کے اگرچہ نہیں آتی سونا چاندی لے کر کے اگرچہ نہیں آتی مگر دیندار خاتون اپنے ساتھ سجدہ فاطمہ سہرہ کا گردار لے کر کے آتی ہے ماہ عائشہ صدیقہ کی صیرت لے کر کے آتی ہے سجدہ خدیجہ کی زندگی لے کر کے آتی ہے اس دیندار خاتون کو پتا رہتا ہے کہ شوہر کی میری اوپر کیا حقوق بنتے ہیں شوہر کا مقام کیا ہے شوہر کا مرتبہ کیا ہے اس آنے والی دیندار خاتون کو پتا رہتا ہے میرے ساس کی میرے اوپر کیا ذمہ داریا ہے میرے سسر کی میرے اوپر کیا ذمہ داریا ہے سسرال میں مجھے رہنا کیسے ہے جن گھروں میں دیندار عورتیں آتی ہیں ان گھروں میں پھر جھگڑے نہیں ہوتے بلکہ دیندار خاتون دین کی پرکتوں سے جھگڑوں کو خاتم کر دیتی ہے دلوں میں لوگوں کے محبتیں پیدا کر دیا کرتی ہے اس لیے رشتہ کیا جائے دینداری کی بنیاد پر کس بنیاد پر ذرا زور سے بولیں جب رشتے دینداری کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں بڑی ملتی ہیں ہماری اور آپ کی کیا حیثیت جہاں دین دکھ جائے پھر مال نہ دیکھیں پھر حسن نہ دیکھیں وہ مشہور سی روایت ہے سکیدنا سرکار عمر فاروق اعظم کی کہ جب رات کی تنہائی میں چلے تھے علاقے کا سروے کرنے کے لیے صبح کا سویرہ ہونے والا تھا اس سے پہلے ایک مکان کے باہر پوچے تو اندر ماں بیٹی باتیں کر رہے ہیں ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی ابھی آئیں گے لوگ دودھ لینے کے لیے جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی نے کہا ماں تجھے پتا نہیں امیر المؤمنین نے منع کیا خبردار دودھ میں پانی نہ ملایا جائے اس ماں نے کہا بیٹی اس وقت تیرہ امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رائے ملا دے دودھ میں پانی یہ ساری باتیں جناب شکیدنا عمر فاروق اعظم بار کھڑے کھڑے سن رہے ہیں جب ماں نے کہا نہ اس وقت تیرہ امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رائے رات کان دے رائے ملا دے دودھ میں پانی کیا جواب دیا اس بیٹی نے پلٹ کر کہا ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے جب جناب شکیدنا عمر فاروق اعظم نے ان جملوں کو سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسی کیفیت میں گھر چلے گئے صبح کا صویرہ نمودار ہوا تو اپنی بیوی سے کہا سارے بچوں کی شادی تو کر دیئے ہمیں ابھی ہمارا ایک بیٹا اور رہ گیا ہے چلو اس بیٹے کی شادی کرنے کے لیے چلتے ہیں تو بیوی نے کہا سرکار کیسی باتیں کرتے ہو شادیاں ایسے تھوڑی ہوتی ہیں شادیاں کرنے سے پہلے رشتے دیکھے جاتے ہیں بچی دیکھی جاتی ہیں گربار دیکھا جاتا ہے خاندان دیکھا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق عاظم نے کہا ہم نے دیکھ لی بچی اللہ اکبر آپ دیکھیں ایک طرف تو دنیا پر حکومت کرنے والا سیدنا سرکار عمر فاروق عاظم جو میرے آقا کے دوسرے نمبر کے عظیم صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بات کسی نبی کا آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر کے آتا مگر اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے آپ دیکھیں وہ سیدنا سرکار عمر فاروق عاظم دنیا پر حکومت کرنے والی ساتھ جن کے نام سے کیسر و کسرہ کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے وہ جناب سیدنا عمر فاروق عاظم کی ساتھ اور دوسری طرف دودھ بیچنے والے کا مکان مگر بیوی کو ساتھ لے کر بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے اس دودھ والے کے مکان پر گئے اور رشتہ کر بھی دیا مندار والوں سچ بتانا سیدنا عمر فاروق عاظم نے جو اپنے بیٹے کا رشتہ اس دودھ والے کی بیٹی کے ساتھ میں کیا تو اس رشتے کے اندر عمر فاروق عاظم نے دیکھا کیا کوئی مالداری دیکھی کیا کوئی حسن و جمال دیکھا کیا کوئی غجہ خاندان دیکھا کچھ نہیں دیکھا اگر دیکھا تو یہ دیکھا یار جو بچی رات کے اندھیرے میں خدا سے اتنا گرتی ہیں وہ دن کے اجالے میں خدا سے کتنا ڈرتی ہوگی رات کے اندھیرے میں جو بچی خدا سے اتنا ڈرے وہ دن کے اجالے میں خدا سے کتنا ڈرے گی دینداری کی بنیاد پر خوف خدا کی بنیاد پر عمر فاروق عاظم نے اپنے بچے کا رشتہ کر دیا رشتہ کرے دینداری کی بنیاد پر کس بنیاد پر ذرا زور سے بولیں دینداری دیکھیں دینداری دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی عالمہ دیکھے یا قاریہ دیکھے یا حافظہ دیکھے یہ دینداری کا مطلب نہیں دین کا مطلب یہ ہو کہ بچی اپنی زندگی مدینے والے کی شریعت کے دائرے میں گزارنے والی ہوا وہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کنیز بن کر کے زندگی گزارنے والی ہو تو خیر شادی سے پہلے منگنی کے معاملات میں بھی حضور علیہ السلام کی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی اور یہی پر بس نہیں آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا اس روایت کو سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا باپ بھی بے مثال اور اس باپ کی بیٹی آئشہ صدیقہ بھی بے مثال سیدہ آئشہ صدیقہ اس روایت کو بیان کرتی ہے سننا آقا نے فرمایا ارشاد فرمایا لوگو وہ نکاحوں میں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے نکاحوں میں بہتر نکاح وہ ہے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں خرچہ کم سے کم کیا جائے اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں بھئی آپ کی نظر میں آپ کے اس علاقے میں شاندار شادی کون سی ہوئی تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے جواب دے گا کوئی کہے گا مولانا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شادی ہوئی تھی کیا بتاؤں آپ کو اس میں بیس لاکھ روپیاں خرچ ہوا وہ کوئی دس طرح کے کھانے تھے اور کوئی پانچ طرح کی سبزیاں تھی اور خوب پیسہ خرچ کیا گیا اتنے میں کوئی دوسرا بولے گا رہے تجھے کیا بتا وہاں تو بیس ہی ہوئے تھے وہ پھلا جگہ شادی دیکھی تُو نے وہاں پچاس لاکھ خرچ ہوئے تھے وہاں کھانا کھلانے والے مرد تو سارے مر ہی گئے تھے وہاں پر عورتوں کے ذریعے کھانا کھلوایا گیا اور راستے کے اندر لڑکیاں کھڑی کر دی گئی جو آنے والے مہمانوں پر پھول پھیکتی تھی اس طور پر شادی کی گئی وہاں پچاس لاکھ روپیاں خرچ ہوا ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں جس شادی میں پیسہ زیادہ خرچ کیا جائے وہ شادی برکت والی جس نکاح میں خرچہ کم سے کم کیا جائے وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے وہ نکاح سارے نکاحوں میں بہتر ہوا کرتا ہے آپ دیکھیں اس وقت لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت لوگوں کے حالات کیا ہے جبکہ میری آقا علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے لوگوں نکاح کو اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے سینہ کرنا مشکل ہو جائے مگر لوگوں نے نکاحوں کو اتنا مشکل بنا دیا آج گاؤں گاؤں شہر شہر علاقے علاقے بدکاریہ عام ہو گئی اس لیے کہ جب تک کسی کی جیم میں پانچ سات تس لاکھ روپیہ نہ ہو تب تک وہ اپنے ایک بچے یا بچی کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ دیکھیں اتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے نکاح کو اگر کوئی غریب بچارہ دس بارہ پندرہ ہزار روپیہ جس کی تنخواہ ہو وہ گھر کا خرچ چلاوے یا بچوں کی شادیوں کے لیے روپیہ جمع کریں بچے جوان ہو جاتے ہیں رشتدار تانہ دے کر کے کہتے ہیں نادان تیرے بچے جوان ہو گئے ان کی شادی تو کر وہ بھی گھر آ کر کے سر پکڑ کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے لوگ بچوں کی شادی کے لیے مجھ سے کہتے ہیں وہ تو مجھے بھی نظر آتا ہے مگر میں کرو تو کیا کرو اس لیے کہ سماج والوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا جب تک پانچ لاکھ روپیہ جیم میں نہ ہو تب تک شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اب میں تو بارہ پندرہ ہزار روپے سے گھر کا خرچ چلاتا ہوں شادی کے لیے پیسہ کہاں سے لے کر گیا ہوں پھر نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ آٹھاٹھ تک دس لاکھ روپیہ لوگ سود اور پیاج پر لے کر گیاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یار نکہ مدینے والے کی سنت ہے کس نے آپ کو بتایا اور کس نے آپ کو سمجھایا اور کس نے آپ کو سکھایا کہ جب تک جیم میں پانچ سات دس لاکھ روپیہ نہ ہو تب تک نکہ ہوتا ہی نہیں نادار بندے کے پاس مہر دینے کا پیسہ اور صرف مہر دینے کا لڑکی کے پاس میں اجازت لے کر لڑکے کو قبول کروا دیا جائے اس کا جو مہر بنتا ہو اس کے بدلے میں اور بندے کی جو حیثیتیں جو استطاعت ہیں اس کے مطابق بندہ ولیمہ کردے میں نکہ آرام سے ہو جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی سنت کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے پریشانی سے نکالنے کے لیے ہے کس لیے حضور کی سنت ارے حضور کی سنت کس لیے ہے پریشانی سے زور سے بولو یا پریشانی میں ڈالنے کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سنت حضور کی اور بندے کو پریشانی میں ڈالیں تجھے تو پتہ ہی نہیں جہاں جہاں لوگ پریشانی میں گھرے ہیں حضور کی سنت نے لوگوں کو پریشانی سے نکالا ہے وہ بڑی مشہور سی روایت کہ جب آلہ حضرت گئے تھے سفر ہے حج پر اور توفان آ گیا تھا توفان سب کے چہرے اتر گئے تھے کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں ہے مگر جب دیکھا گیا نا احمد رزا کو تو چہرے پر مسکرہت تھی کہا احمد رزا بات کیا ہے سب کے چہرے اتر گئے سب نے کفن باندھ لیے اور تم مسکراتے ہو فرماتے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کہا وہ کیسے ارشاد فرماتے احمد رزا کشتی میں سوار بات میں ہوا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سواری کی دعا پہلے پڑھ لی ہے مجھے خود پر اعتماد نہیں مدینے والے کی سنت پر اعتماد ہے سنت پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں پریشانی سے اس کی ایک مثال اور دور بھئی بندے کے لیے جو موت کی گھڑی ہوتی ہے موت کی یہ کوئی معمولی گھڑی ہوتی ہے بڑی کٹھین گھڑی ایک طرف تو جان کے نکلنے کی سختی دوسری طرف شیطان کا حملہ شیطان کبھی باپ کی شکل میں آوے اس مرنے والے کے پاس اور آ کر کے کہے تجھے پیاس لگی ہے کلمے کا انکار کر پانی میں پھلاتا ہوں کبھی ماں کی شکل میں آ کر کے کہتا ہے تجھے بھوگ لگی ہے کلمے کا انکار کر تجھے کھانا میں کھلاتا ہوں کتنی سخت گھڑی موت کی اور گھر والے چاروں طرف بیٹھے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں اس امید سے کہ اس کی زبان پر کلمہ جاوے ہیں مگر میرے نبی نے ارشاد فرمیا لوگو جو بندہ میری سنت مسواق کو اپنائے گا کیا فرمایا جو بندہ میری سنت مسواق کو اپنائے گا مسواق جیسی سنت پر عمل کرے گا مرتے وقت اللہ اس کی زبان پر کلمہ جاری فرما دے گا پتا کیا چلا سنت پریشانی میں دالنے کے لئے نہیں بندے کو پریشانی سے زور سے بولیں پریشانی سے نکالنے کے لئے ہے یار جس طرح اور سنتیں ہیں اسی طریقے سے نکابی میرے نبی کی سنت مگر کیا وجہ ہے چار مہینے پہلے ہی گھر کا ذمہ دار بیچارہ ٹینشن میں آگیا تھا کیا کروں کیا کروں کیا کروں کہاں سے لاؤں کہاں سے نہ لاؤں کس سے لاؤں کیا بڑاؤں کیا کھلاوں کیا پھلاوں چار مہینے پہلے ہی ٹینشن میں اور خیر ہی در ادھر سے لے لیوا کر کے کر دی شادی اب شادی کے بعد جب تک لیا ہوا چک نہ جاوے اس وقت تک ٹینشن ہی ٹینشن نہ راتوں کو نیند آوے نہ دن میں کھانا اچھا لگے نہ پانی اچھا لگے راتوں کو بے چیند دن کو بے قرار یہ کیفیت ہوتی ہے نا میں پوچھنا چاہتا ہوں سنت تو کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے پھر بندہ پریشانی میں گھرا کیسے تو اس میں قصور سنت کا نہیں ہے دوستو قصور بندے کا خود کا ہے پریشانی میں سنت نے نہیں ڈالا بندہ اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر پریشانی میں گھیرا ہے کس کی بنیاد پر اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر آپ مجھے بتائیں وہ جو بیس ہزار روپیہ پچیس ہزار روپیہ تیس ہزار روپیہ گانے باجے والے ڈیجے والے لے کر کے گئے اس کا اس نکاح سے کیا تعلق ہے بولے 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 وہ جو پچاس ہزار روپیہ ستر ہزار روپیہ ویڈیو گرافی والا لے کر کے گیا اس کا اس نکاح سے کیا تعلق ہے ارے بولو نا یار آپ مجھے بتائیں وہ ناچنے والے لے کر کے چلے گئے تیس چاریس ہزار روپیہ اس کا اس نکاح سے کیا تعلق ہے سنت نے پریشانی میں نہیں ڈالا وہ اپنے کرتوتوں سے پریشانی میں گھرا ہے اور کتنی شرم کی بات کتنی شرم کی بات کتنی شرم کی بات کہ مدینے والے کا غلام حضور کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے اور گھر کے اندر ناچ کت ڈھول ڈھمکا گانا باجا اگر میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے سچ بتانا ایمانداری سے یہ گانوں کی آوازوں پر دھولک کی تھاب پر اسٹیجوں پر ناچنا کام کس کا ہے بولے 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 یہ کام ہمارے نہیں ہے دوست بازار میں بیٹھ کر اپنا چسم بیچنے والی عورت کا کام ہے ناچنا ایک توائفہ کا کام ہے یہ یار جو کام ایک توائفہ کرے ایک بازارو عورت کرے وہ کام شادی کے موقع پر مسلمان نے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی عورتوں سے کروایا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا عورتوں کی یہی عزت رہ گئی یہی وقار رہ گیا ان کی یہی حیثیت رہ گئی کہ جب جس کے دل میں آیا اس نے ہاتھ پکڑ کر کہ انہیں ناچنے کے لئے کھڑا کر دیا یار جس عورت کا مقام یہ تھا کہ میرے آقا فرماتے عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو بیٹے کے لئے جنت بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کے لئے جنت بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کے لئے جنت اور اگر بیٹی کی شکل میں ہے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ جنت جائے گا کوئی کسی کے ساتھ جنت جائے گا مگر جس کو رب نے بیٹیاں دی ہو اور وہ صحیح طریقے سے ان کی پرورش کر کے ان کا نکاح کر دے بیٹی کا باپ اپنے نبی مصطفیٰ جانِ رحمت کے ساتھ جنت جائے گا جس عورت کو میرے نبی نے اتنا اونچہ مقام دیا سب کعبے کا تواف کرنے جاتے ہیں مگر کعبہ بسرہ کی سرزمین پر رہنے والی رابیہ کا استقبال کرنے آتا ہے رابیہ بھی تو ایک عورت ہے جس عورت کو میرے نبی نے اتنا اونچہ مقام دیا ہم نے یہ سلوک کیا اس عورت کے ساتھ کہ اسے ناچنے کے لئے کھڑا کر دیا ماذا اللہ سمجھو ان ساری باتوں کو سمجھو جوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بڑی بے شرمی کی بات اور کیا ہوگی کہ بھائی کے سامنے بہن ناچ رہی ہے کیا مر نہیں جانا چاہیے اس بھائی کو جس کے سامنے اس کی بہن ڈاز کرے کہاں چلی جاتی ہے اس باپ کی خیرت جس کے سامنے اس کی بیٹی ڈانس کرتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے اس شوہر کی خیرت جب اس کے سامنے اس کی بیوی ڈانس کرتی ہے شادی کا مطلب ہم نے کیا سمجھا جو چاہو وہ کرو لوگ کہتے ہیں مولانا شادی ہے شادی تو کیا کرے گا آگ لگائے گا گاؤں میں ہم کوئی پتا ہے شادی ہے اور تو کیا کرے گا تو کرے گا کیا وہ بتانا سمجھے آپ میری بات بات ہسنے کی نہیں آپ سوچیں ہم کوئی پتا ہے شادی ہے کہ گاؤں میں تیرے کھیلے کی ہوئی ہے اس سے پہلے سارے کبھارے مرے ہم کوئی پتا ہے شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا دوست کہ عزتوں کے جنازے نکال دیے جائے شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برووں کے سودے ہو جاوے شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جوان بہن بیٹیا اسٹیجوں پر بے پردہ جاوے شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم ان کے ماننے والے ہیں ان کے ایک صحابیہ ہیں جن کا بیٹا میری آقا علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں گیا کہاں گیا واپسی میں جب پلٹا ہے قافلہ تو اس عورت تک کسی نے خبر پہنچائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا سر سے لے کر کے پاؤں تک اس خاتور نے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی میرے نبی نے فرمایا سبر کر لے سبر اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے صحابہ کہتے ہماری نگاہوں نے دیکھا اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی وہ عورت نقاب میں تھی پردے میں تھی تو ہم میں سے کسی نے کہا یار اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں اب جواب سننا اس خاتون کا کہنے لگی بیٹا کھویا ہے اپنی آبرو تھوڑی کھوئی ہے بیٹا کھویا ہے اپنی حیات تھوڑی کھوئی ہے بیٹا کھویا ہے اپنی خیرت تھوڑی کھوئی ہے وہ کیسی عورتیں تھی کہ بیٹوں کے جنازوں پر بھی خیال بیٹے کی مئیت کا نہ یہ خیال مدینے والے کے شریعت کا ہے آجہونی کے ماننے والی عورتوں کا حال یہ ہوا کہ شادیوں کے موقع پر عزتِ سلامت میں رہی شادی کا مطلب کون منع کرتا ہے خوشی منع ہو مگر ہم مسلمان ہیں کون ہیں کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں بولو نا یار الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے قدم بعد میں اٹھے گا شریعت کا خیال پہلے رکھا جائے گا تو عرض یہ کرنے چلا تھا یہ کام ہمارے نہیں ہے دوست یہ ناچنا اگراؤ کتنی بے شرمی کی بات سات سات دن تک دس دس دنوں تک تیرے گھر میں ڈی جے بجرے تجھے پتہ ہی نہیں میری آقا علیہ السلام کو ان گانے باجوں سے نفرت کتنی تھی ایک صحابی رسول ہے ان کے ساتھ میں ان کا ایک خادم ہے سفر پر روانہ ہوئے اچانک گانے کی آواز ان کے کانوں تک آئی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا صحابی رسول ہے خادم کہتا ہے میں نے دیکھا کافی دیر تک انگلیاں کانوں میں رہی کچھ دور چلنے کے بعد اس خادم سے پوچھا صحابی رسول نے کیا گانے کی آواز آنا بند ہو گئی کہ سرکار ابھی بند نہیں ہوئی ہے پھر کانوں ہی میں انگلیاں رہی پھر کچھ دور چلے پوچھا اب بند ہو گئی کہ ابھی بھی بند نہیں ہوئی کانوں میں انگلیاں رہی پھر کچھ دور چلنے کے بعد پوچھا کیا اب بند ہو گئی کہا ہاں سرکار اب بند ہو گئی کانوں سے انگلیاں نکالی خادم نے پوچھا سرکار بات کیا ہے کہ جیسے ہی گانے کی آواز کانوں تک پہنچی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی فرماتے ہیں میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ ایسا کرتے ہوئے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے اس بنیاد پر میں نے ایسا کیا ہے پتہ کیا چلا حضور علیہ السلام تو گانے بادوں سے نفرت کتنی تھی اور وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے کانوں سے دنیا کے اندر حرام سنا ہوگا کل قیامت کے دن اس پندے کے کانوں کے اندر جہنم کا بگلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اور تجھے پتہ ہونا چاہیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جہاں سے بھی وہ بلند ہوتی ہے وہاں پر خدا کی لانت پرستی ہے ایک تو کسی کے انتقال کے بعد عورت کا بلند آواز میں چیخوں پکار کرنا جہاں سے بھی ایسی آواز بلند ہوگی خدا کی لانت پرسے گی اور دوسری آواز کانے باجوں کی آواز کہ جہاں سے بھی کانے باجوں کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں پر خدا کی لانت پرستی ہے جس پندے نے اپنے گھر میں شادی کے موقع پر دس دس دنوں تک کانے باجے کر کے خدا کی لانتوں کو سمیٹا ہو پھر وہ تمنا یہ کرے میرے گھر کے اندر برکتیں آ جاوے میری شادی کے اندر برکتیں آ جاوے شادی کارڈ پر لکھوا دیا شادی مبارک برکت والی شادی چار دوستوں نے کہہ دیا شادی مبارک ہو یعنی شادی برکت والی ہو نادان جہاں پر دس دس دن تک دیجے بچتے ہو وہ شادیاں برکت والی نہیں ہوتی جن شادیوں کے اندر ناچ کود کا احتمام ہوتا ہو وہ شادیاں برکت والی نہیں ہوتی بلکہ وہ شادیاں تو لانت والی ہوتی ہیں لانت والی برکت والی شادیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پر ناچنے کے لیے گنجریاں بلائی نہیں جاتی حضور کا سکر کرنے کے لیے حضور کے خلام بلائے جاتے ہیں اور روایتوں میں آتا ہے جس جگہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتیں برسا کرتی ہے ناچکوت کروا کر کے کوئی یہ سوچے کہ شادیوں میں برکتیں ہو جائیں سچ بتانا اتنے لوگیاں بیٹے ہو ساری سمجھدار ہو ایمانداری سے بتانا اگر کسی کام سے ماں باپ ناراض ہو کون ناراض ہو زور سے بولو ایک بار اور زور سے بولو اور انسان چلا جائے وہ کام کرنے کے لئے کیا اس کام میں برکت ہوگی سکسیز ہوگا بندہ اس کام میں یہ تو ہم اپنی زندگی میں آئے دن اس طرح کے معاملات دیکھتے اس طرح کے جملے استعمال کرتے ماں باپ کا دل دکھا کر کے تو یہ کام کرنے جا رہا ہے برکت ہوگی نہیں سچ بتائیں جس کام سے ماں باپ ناراض ہو اس کام میں برکت ہوگی اب آپ ذرا سوچیں جس کام سے ماں باپ ناراض ہو اس کام میں برکت نہیں ہوتی تو جس کام سے اللہ رسول ناراض ہو جائے اس کام میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے کتنے افسوس کی بات کتنی شرم کی بات تو یہ کام ہمارے نہیں دوست بند کرو ان ساری چیزوں کو یہ میرے سارے جوان بھائی بیٹے ہیں گزارش خدار آپ سے کچھ نہیں رکھا ان کے اندر کچھ نہیں شادیوں کی کئی ساری محفلوں میں میں نے ان باتوں کو رکھا ہے یہ جو آپ نے لاکھ لاکھ روپیہ سوا سوا لاکھ روپیہ دے کر کے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ دے کر کے شادیوں میں ویڈیو گرافی کا احتمام کروایا آپ مجھے بتائیں نتیجہ کیا نکلا صوبے سے شام تک جس دن شادی رہتی ہے ویڈیو گرافر اسے پوری چھوٹے جس لڑکی کا وہ فوٹو لینا چاہے لے سکتا ہے اور جس عورت کا وہ ویڈیو بنانا چاہے بنا سکتا ہے اسے پوری چھوٹے کوئی منع کرنے والا نہیں مجھے یہاں کے حالات بتانے میں تو پورے راجستان کو سامنے رکھ کر کے بات کروں اور جب نکا ہوتے نا تو دولہ تو بعد میں پہنچتا ہے وہاں ویڈیو گرافر پہلے پہنچتا ہے اور قاضی صاحب جب اجازت کے لیے دولہن کے پاس جاتے تو قاضی بچارہ بعد میں پہنچتا ہے یہ پہلے پہنچتا ہے کسی کو اس بات کی پروہ نہیں ہوتی کہ مسجد کا امام وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا یہ فکر ہوتی ہے کہ آرہ اس کو گاڑی میں بٹھانا اور اس کو پہلے پہنچوانا خیر پہنچا دیا گیا ہوتا کیا ہے سنو اگر سینوں میں پتھر نہیں گوشت کا لو تھڑا دل ہے تو سنو ہوتا کیا ہے وہ جو لڑکی دستخط کرتی ہے نا کاغذ پر اس کا بھی ویڈیو بنتا ہے وہ جو قاضی اسے کلمے پڑھواتا ہے اس کا بھی ویڈیو بنتا ہے وہاں سے اجازت ہو گئی لڑکے کو قبول کروا دیا گیا شام کو رخصتی ہو گئی ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک نجاز ہے جب دلہنے لے کر کے آ جاتے ہیں لوگ گھروں پر اس کے بعد ہوتا کیا ہے دلہا تو دوستوں میں مبارک بادیاں دے وے لے اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندر دلہن کمرے میں اس کے ساتھ میں خاندان کی عورتیں اور ان کے بیچ میں اکیلا ویڈیو گرفت ہیں وہ پہلے دن کی دلہن سہیلیاں نندے دیورانیا جھتانیاں کہتی ہے ذرا چہرے سے گونگٹ ہٹانا تاکہ تمہارا پھوٹو لیا جا سکے ذرا سر سے چادر اتارنا تاکہ تیرا ہی ویڈیو بنائی جا سکے ماف کرنا مندار والوں جو وہ یہاں تک مہنڈی لگا کر کے آتی ہے نا اس کا بھی ویڈیو بنتا ہے وہ جو گلے میں کہنے پان کر کے آتی ہے اس کی بھی تصویریں لی جاتی ہے مگر بھول جاتی ہے نادان سہیلیاں کہ صرف گلے کے کہنوں کی تصویر میں آئی ساتھ میں اس کے سینے کی بھی تصویر آئی ہے صرف اس کی مہنڈی کا ویڈیو نہیں بنا اس کے بننگے ہاتھ کا ویڈیو بھی بنا ہے وہ جو قیمتی کپڑے پہن کر کے آئی ہے اس کی بھی ویڈیو بنتی ہے کتنی شرم کی بات کتنی شرم کی بات یار جس بیوی کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ابھی اس کے شوہر نے نہیں دیکھا کس نے نہیں دیکھا شوہر نے نہیں دیکھا ایک خیر مرد اسے دیکھا سوچئے گا بستر پر لیٹے لیٹے کہ مولوی نے کہا کیا تھا لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ابھی شوہر نے نہیں دیکھا مگر خیر مرد دیکھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر شادی کے اندر ڈیڑھ سو رشتہ دار آئے کتے سب کی فرمائش ہے کہ بھائی وہ کیسٹ ہم کو بھی بیجنا ہم بھی دیکھیں گے خیر ان کے گھر ان کے گھر ان کے گھر ان کے گھر ایک ایک کر کے ساروں کے گھر پر کیسٹ پہنچائی گئی اور سردی کا موسمتہ رضائیوں میں بیٹھ کر آرام سے اور سیڈی میں کیسٹ ڈال کر کے پورے گھر والے ایک جگہ جمع ہو کر محلے والے بھی پڑوشی بھی آگئے دو پانچ دس اور ایک جگہ جمع ہو کر کے وہ کیسٹ چلائی گئی کبھی اسے آگے کرے کبھی پیچھے کرے کبھی سٹوپ کرے کبھی جوم کرے ایک ایک منظر اس کا دیکھیں جس عورت کو لوگ اپنے گھر کی عزت بنا کر کے لائے اپنی بیٹی بنا کر کے لائے آج اسے کر دیا نا ڈیڑھ سو دو سو گھروں میں بے عزت سچ بتانا سچ بتانا منڈار والوں کیا بیویاں سب کو دکھانے کے لئے ہوتی ہے بولو 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 ارے بولو نایا بیویاں سب کو دکھانے کے لئے نہیں ہوتی بیوی تو خود کے دیکھنے کے لئے ہوتی ہے بیوی شمعہ محفل نہیں ہوتی شمعہ خانہ ہوا کرتی ہے یار جو گھر کی زینت تھی تو نے اسے محفل کی زینت بنا دیا اور اب تو لوگ دن پہ دن مغربی تہذیب کے پیچھے چلتے ہوئے سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں ولیمے والے دن دو کرسیاں لگائے گئے اسٹیج پر ایک پر دلہن بٹھائی گئی ایک پر دلہا اور آنے والے سارے ولیمے میں جتنے لوگ ہیں شادی میں جتنے لوگ ہیں وہ بھابی جی سے بھی مل رہے ہیں اور بھائی صاحب سے بھی مل رہے ہیں استغفر اللہ اور کئی جگہ دیکھو آپ بتمیزیاں وہ جو انٹری گیٹ نہیں ہے یہاں پر دو موٹی موٹی ایل سی ڈیا لگوا دی اور ان میں اپنے گھر کی بھن بیٹیوں کی تصویریں لگا دی کھانا بعد میں کھانا پہلے ہماری عزت کا تماشا دیکھو اس سے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کیا ہوگی اس لیے سمجھو ان ساری باتوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں عورت کی عزت کیا ہے عورت کا وقار کیا ہے ایمان کے بعد اگر ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی کوئی دولت ہے تو اسے عزت کرتے ہیں اسے آبرو کہتے ہیں اسے حیاء کہتے ہیں وہ کیسی عورتیں تھی سبحان اللہ نبی کی بیٹی ہے سبحان اللہ سیدہ تیبہ تاہیرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلومہ خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا پاکی زاکردار تھا کیا پاکی زاکردار تھا پوری زندگی سیدہ زہرہ نے پردہ کیا پوری زندگی پوری زندگی اور ایسا پردہ کیا ایسا پردہ کہ بریلی سے آواز آئی جن کا آنچل نہ دیکھا مؤمہر نے اس رضائے نظاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ کے پردے کی شان یہ تھی کہ ان کے سر کے روپٹے کو نہ کبھی چاند کی نگاہ نے دیکھا نہ کبھی سورج کی نگاہ نے دیکھا یاد رکھیں ہر کامیاب بیٹے کے پیچھے ماں کا بنیادی کردار ہوتا ہے آج تمننا سب کی یہ ہے میرا بیٹا بھی نیکو کار ہو ارے غوث و خاجہ رضا کے نقش قدم پر چلنے والا ہو ان کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالنے والا ہو مگر کسی مفقر نے بڑی پیاری بات کہی تھی دھتورے کے پیڑ پر کبھی گلاب نہیں لگتا گلاب کے لیے تو گلاب کا درخت لگانا ہوگا یار جب ماں کا کردار ناچنے کودنے والا ہو گانے والا ہو بے پردگی والا ہو تو ان کی کوک سے جنم لینے والے نچنے ہی ہوا کرتے ہیں مگر جن ماں کا کردار اس شان کا ہو کہ خدا کی قسم دن گزرتا ہے تو روزے کی حالت میں گزرتا ہے اور راتیں گزرتی ہیں تو مسلح فر نپل پڑتے ہوئے گزرتی ہیں تو پھر کوک سے جنم لینے والی اولاد کوئی اکبر شاہ جیلانی بنتی ہے اور کوئی محمود شاہ جیلانی بن کر کے پیدا ہوتی ہے جب ماں کا کردار پاکیزہ رہتا ہے تب جا کر کیسے اولادیں ہوتی ہیں پڑے تو صحیح آپ ان کی صیرت پڑے تو صحیح اللہ اکبر پڑے کیا مرتبے اللہ نے دیئے تھے کیا مرتبے ہم سرکار محمود الاولیاء سرکار محمود شاہ جیلانی کے ماننے والے ان سے محبت کرنے والے اللہ اکبر وہ جب دورہ فرماتے تھے نا دورہ گاؤں کا تو کس لیے فرماتے تھے نظرانے بٹورنے کے لیے نہیں لفافے لینے کے لیے نہیں آج کل تو یہ حال ہے بھئی چلو صاحب پیسہ ختم ہو گیا ہو جاؤ روانہ مگر وہاں معاملات کچھ اور تھے وہ دورے اس لیے کرتے تھے تاکہ مریدوں کی تربیت کی جائے سبحان اللہ اور میں نے ان کی سیرت میں پڑھا پڑھے ان کی زندگی ایمان کو تازگی ملتی ہے کیفیت یہ تھی کہ جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں شام کے وقت حلقے ذکر ہوتا اللہ کے ذکر کی محفلے لگتی ہر گاؤں میں رہنے والے کی یہ خواہش ہوتی آج شام کو حضرت کی دعوت میرے گھر پر ہو کہا ہو میرے گھر پر تاکہ میرے یہاں پر بھی ذکر کی محفل قائم ہو جاوے اور آپ سوچیں اس ذکر کی محفل کا اثر لوگوں پر ہوا کیا ذکر کی محفل کا اثر ہوا کیا اس ذکر کی محفل کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ لوگ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار بننے لگے کہ اپنے پینے کا پانی خود اپنے ہاتھوں سے بھرا کرتے تھے اور اگر کسی دن گائیں کسی دوسرے کے کھیت میں چر کر کے آ جاتی تو کئی کئی تنوں تک اس گائیں کا دودھ میں ہی پیتے تھے اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار بن گئے لوگ جس کو قرض دے دیتے تھے وہ لوگ اس کے گھر پر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے یہ تقوی اور پرہیزگاری کالم جب میں نے یہ باتیں پڑھی نا ان کے مریدوں کی ان کے غلاموں کی ان کے حلقے ذکر میں بیٹھنے والوں کی کہ یار کسی دن گائیں کسی کے کھیت میں چر کر کے آ جاوے تو اس گائیں کا کئی دنوں تک دودھ نہیں پیتے تھے کہ یہ کسی اور کے کھیت میں چل کر کیا گئی یار جب مریدوں کا تقوی ایسا تھا تو ان کے پیر سرکار محمود شاہ جیلانی کے تقوی کا عالم کیا ہوگا مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دل پر ایمانداری کے ساتھ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا ان مزرگوں کا تقوی اور پرہیزگاری تو یہ شان کی اور آج ہماری کنڈیشن کیا ہے مسلمانوں کی اکثریت کا گزارہ اس وقت حرام پر ہو رہا ہے حرام مسلمانوں کی اکثریت کا گزارہ اس وقت سود اور بیاج پر ہو رہا ہے وہ کونسا گھر ہے اللہ ماشاءاللہ جو سود اور بیاج پر نہ چل رہا ہے تو عرض یہ کرنے لگا تھا وہ سرکار محمود شاہ جیلانی کیفیت یہ تھی اللہ اکبر بڑی محبتیں فرماتے تھے مریدوں سے گریب ہو یا امیر ساروں کے گھر جاتے تھے اور اس کے گھر میں جو بھی رہتا جو بھی یہ نہیں کہ بیلڈنگ والا ہوگا اسی کے گھر جائیں گے نہیں کچھی جھوپڑی والا رہتا اس کے یہاں بھی چلے جاتے اب تو کنڈیشن یہ ہے اللہ رحم فرمائے میں ساروں کی بات نہیں کرتا مگر یہ حالات بن گئے لوگ کہتے مولانا ہم پیر صاحب کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں گھرے کیا ہوں اس لیے کہ پیر صاحب کو بلانے کے لیے کم سے کم خرچہ ڈیرڑ دو لاک کا ہوتا ہے اب ہمارے پاس تو اس طرح پیسہ نہیں ہم بلائے کیسے مگر قربان جاؤں سرکار محمود شاہ جیلانی کی عظمتوں پر کچھا سا جھوپڑا رہتا اس کے گھر پر بھی جاتے اور اس کے گھر میں جو حاضر ہوتا وہ پیش کرتا حضرت قبول فرما لیتے یہ نہیں کہ ناک چڑھایا یا پیشانی پر سلوٹے آنے لگی حتیٰ کہ ان کی صیرت میں پڑھا گیا اگر صاحب خانہ پینے کے لیے صرف پانی پیش کرتا حضرت اسے بھی قبول فرما لیتے یہ طریقہ تھا ان کا اور اللہ اکبر اگر کافی دن گزر جاتے کسی علاقے میں حضرت دورے پر نہیں جاتے تو پھر ہوتا یوں کہ غلاموں کی دلجوئی فرماتے ان کو تسلی دیتے ایک مرتبہ ہوا یوں محمد سلیمان نام کے حضرت کے ایک مرید تھے سمجھا رہے ہیں میری بات سلیمان نام کے تو کافی دن گزر گئے حضرت کو حضرت نے دورہ نہیں فرمایا تو اس نے خط لکھا کیا لکھا خط لکھا اور خط میں کیا لکھا سرکار بات کیا ہے کئی دن گزر گئے آپ تشریف نہیں لائے کیا ہمیں بھول گئے ہیں سننا اس بات کو کیا کہا ہمیں بھول تو نہیں گئے آپ خط پہنچا لونی شریف محمد سلیمان کہتے کچھ دنوں کے بعد میں بھی پہنچا لونی شریف تو سرکار محمود شاہ جیلانی نے فرمایا سلیمان تیرا خط ملاتا ہمیں اس میں لکھا یہ تھا کہ کیا بات ہی حضرت تشریف نہیں لائے ہمیں بھول تو نہیں گئے ارے تجھے پتا نہیں کہ تُو نے ہاتھ یا تُم نے ہاتھ فاطمہ زہرہ کے بیٹوں کے ہاتھ میں دیا ہے تو دنیا میں بھولنے کی بات کرتا ہے یہ تو دنیا ہے دنیا ہم تجھے قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے سبحان اللہ نعرِ تقدیر نعرِ رسالت فیضانِ محمودی فیضانِ محمودی یہ تو دنیا ہے دنیا ہم تجھے قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے یہ محبت مریدوں کے ساتھ یہ محبت عقیدت مندوں کے ساتھ کیا عزبتیں تھی کیا رفاتیں تھی یہی محمد سلیمان آپ کے مرید کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں تھے حضرت میں آپ کے ساتھ تھا جا رہے تھے کھوکا کہاں جا رہے تھے کھوکا تو جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا حضرت نے اس سے کہا جس راستے سے پر تم چل رہے ہو راستہ بدل دو کیا کہا راستہ بدل دو مگر ڈرائیور نے سنا نہیں وہ گاڑی چلاتی تھا تھوڑی دور گاڑی چلنے کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ کی مخلوق پر ظلم کیوں کرتا ہے کیا فرمایا اللہ کی مخلوق پر ظلم کیوں کرتا ہے گاڑی رکی سلیمان نام کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا میں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کئی ساری چوٹیاں ہیں کئی ساری چوٹیاں ہیں جن چوٹیوں میں سے کئی چوٹیوں کو اس ڈرائیور نے گاڑی سے کچل دیا ہے آپ سوچیں پہلی بات تو بیٹھے گاڑی میں ہے چوٹیاں آنے والی بات میں پہلے کہہ دیا گیا تاکہ رستہ بدل دیا جائے اور دوسری چیز جب چوٹیوں کو کچل دیا گیا تو کہتے ہیں کہ کیوں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے یار جو جانواروں پر اتنا رحم کرنے والے ہوں پھر انسانوں پر کتنا رحم کرنے والے ہوں گے مگر آپ دیکھیں کہ عظمتیں یہ مرتبے یہ رفعتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی ان کے پیچھے بنیادی کردار ان کے والدین کی تربیت کا سبحان اللہ والد بھی بےمثال خود بھی بےمثال تو عرض یہ کرنے چلا تھا ماں چاہتی تو ہے اولاد لے کوکا ہو متدقی و پرہیزگار ہو مگر ماں کو کردار پاکیزہ بنانا پڑے گا یہ ناچنا کودنا ڈھول ڈھمکا خدارہ بند کرے ان ساری چیزوں کو کچھ نہیں رکھا ان کے اندر ایک روایت بڑی تیزی سے جو میں نے چھڑی تھی اس کو پورا کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں سیدہ فاطمہ زہرہ پوری زندگی پردہ کیا حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں مسکرائی کبھی بھی نہیں مسکرائی صرف ایک مرتبہ مسکرائی ایک مرتبہ وہ بھی کس وقت سنے غور سے سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے اور پاس میں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھی ہے چہرہ اترا ہوا ہے حضرت اسمہ نے کہا فاطمہ بات کیا ہے کہ تمہارے چہرے پر اداسی ہے سیدہ نے کہا اسمہ پوری زندگی میں نے بردہ کیا پوری زندگی اب دل کی تمنا یہ ہے کہ فاطمہ کا جنازہ بھی اٹھے تو اس جنازے پر کسی خیر مرد کی نظر نہ پڑھنے یہ سیدہ فاطمہ زہرہ کے اداسی کی وجہ ہے حضرت اسمہ نے کہا فاطمہ اگر تم اجازت دو تو ایک بات کہوں کہا کہو حضرت اسمہ نے کہا فاطمہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے حبشہ میں کہ جب عورتوں کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر جو دولی رہتی ہے جس میں عورت کو لٹایا جاتا ہے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے چاروں طرف لکڑیاں لگائی جاتا ہے اور اوپر خجور کی چھال ڈال کر اسے دولی نمہ بنا دیا جاتا ہے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر پتہ نہیں چل پاتا کہ اندر جو لیٹا ہے وہ پتلا ہے موٹا ہے چھوٹا ہے لمبا ہے اس بندے کے بدن کی حیعت پتہ نہیں چلتی جب سیدہ فاطمہ زہرہ نے یہ سنانا تو اس وقت آپ مسکرائی یہ ایک مرتبہ مسکرائی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد فاطمہ زہرہ اور ارشاد فرمائے اسما ذمہ داری تمہاری ہے انتقال ہو جاوے نا فاطمہ کا تو میرا جنازہ اس طور پر تمہیں تیار کرنا ہے اس لیے کہ فاطمہ نہیں خیر مرد کی نظر پڑھنے پھائے میں پوچھنا چاہتا ہوں یار نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کردار اتنا پاکیزہ اور آج ہماری بہن بیٹیوں کا حال کیا ہے اس لیے خدارہ گھر کے کئی سارے ذمہ دار یہاں بیٹے ہیں سب سے میری گزارش ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب بھی آپ کو خلاف شرح کام اپنے گھر کے اندر دیکھیں آپ ٹوکے اپنے گھر والوں کو خوب اچھا کھلائیں خوب اچھا پلائیں خوب اچھا پہنائیں کوئی منع نہیں کرتا کھلاو پلاؤ پہناؤ مگر جب گھر کا کوئی فرد مدینے والے کی شریعت سے ٹکر لینے گھر اگرچہ میرا ہے مگر اس گھر پر قبضہ مدینے والے کا ہے یہ گھر اگرچہ میرا ہے مگر اس گھر میں طریقہ مدینے والے کا پنایا جائے گا یہ کون سا طریقہ دوست کہ تو حضور کی غلامی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور تیرے گھر کے اندر کام حضور کی شریعت کے خلاف ہوتا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب بھی کوئی کام دیکھے فوراں آپ ڈاٹے توکے محبت اپنی جگہ مگر جب بیٹا بیٹی بیوی بن حضور علیہ صلی اللہ کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے ہے قبر میں کام نہ بیوی کو آنا ہے نہ بیٹی کو آنا ہے نہ بہن کو آنا ہے نہ بیٹے کو آنا ہے قبر میں تو کام مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے تو میری گزارش خدا رہ ان سارے خرافتوں کو بند کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرے یہ لاکھوں روپیہ آپ بے فضول کاموں میں بے مقصد کاموں میں برباد کرتے ہو بند کرو میں پھر کہوں گا مجھے ادھر پتا نہیں پچاس پچاس ہزار روپے کے تو لوگ پٹھا کے اڑا دیتے ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے علاقے میں بھی ایک شادی تھی لگ نہیں رہا تا کی شادی کسی مسلمان کے گھر میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بندوری کو دیکھ کر جو علاقے میں دو پانچ غیر مسلم رہتے ہیں ان کو بھی شرم آگئی ہوگی کہ ایسی قوم بھی گاؤں میں بستی ہے یہ حالات میں بھی تو بتا رہے تھے بتانے والے کہ ان کے پاس پتھاکوں کا کٹا برا ہوا تھا زیادہ نہیں تو کم سے کم ہوں گے لاغ روپے کے تو پتھاک ہیں آپ مجھے بتاؤ نہ ان کا اس نکاح سے کیا تعلق ہے بولو 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 ایک طرف تو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں اور دوسری طرف ہمارے گھر میں بج رہے سمجھ رہے ہو میری بات سمجھ رہے ہو سمجھ سمجھ ہو نا مجھے کیا مطلب ہے اس کا کیا پچاس پچاس دار روپے تو ایسے اڑا دیتا ہے اور ان سے پوچھا اس نکاح پڑھانے والے بیچارے کو کیا دیا میں ادھر کی بات نہیں کرتا ہمارے ادھر کنڈیشن یہ کہ دو سو روپے اور وہ بھی دے تو دیا دو سو وہ کوئی دس بار کسی کے ذریعے کہہ لواؤ تو جا کر کہ دو سو روپے دیتے لوگ حرام کاموں میں خرج کرنے کے لیے پاس لاکھوں آگئے اور حضور علیہ صلی و سلام کے دین کی خدمت کرنے والے کے لیے تیری جیم میں پانسو ہزار دو ہزار پانچ ہزار میں ہر جگہ ظلم بیچار اس مولوی پر شادی میں خرج کیا پچاس لاکھ نکہ پڑھانے والے کو دیا پانسو روپے مکان بنایا پچھئیس لاکھ کا اور قرآن پڑھنے کے لیے آنے والے کو دیا سو سو روپے وہ باپ کی فاتحہ پر خرج کر دیا دو لاکھ اور جس نے تین دن پانچ دن گھر پر آ کر کہ قرآن پڑھا اس کو دیا پانسو روپے ہر جگہ ظلم بیچار مولوی پر آپ کیا سمجھتے ہو پچاس ہزار روپے پٹاکوں میں اڑا دینا کیا یہ کبھی اپنے علاقے کے اندر رہنے والے کسی غریب کے گھر کا حال جا کر دکھو آج بھی قوم مسلم کی بہن بیٹیاں جمعہ کی نماز کے بعد مسجدوں کے باہر بیٹ کر بھیک مانگ رہی جس قوم کی بہن بیٹیاں بھیک مانگ رہی یہ اس قوم کے جوانوں کو بنیاد پر اب تو حالت یہ کہ عزت بھکنے لگی ہے عزت غربت کی بنیاد پر جس قوم کی بہن بیٹیوں کی عزت دیتا اوپر لگ رہی ہو اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ پٹھا کے چھڑھائے اور تو کیا سمجھتا ہے پیسہ مل گیا تو جو چاہے وہ کرے اور خرچ کہا کیا اس وقت تک خدا کی بارگاہ سے بندہ قدم ہلا بھی نہ سکتی آپ کیا سمجھتے ہو پیسہ مل گیا تو چاہے وہ ایسا مت کرو بارات جاوے تو نبی پر درود پڑھتے ہوئے جائے مدینہ والے کی نات پڑھتے ہوئے جائے اور جب شام کو اور جب میاں بیوی دونوں پہنچے نہ کمرے میں تو شوہر بیوی سے کہے محترمہ ہم تم ملاقات بعد میں کریں گے آؤ پہلے وضو کر لیں مسلح بچھا لیں اور دو رکعت پڑھ کر اس رب سے ملاقات کر لیں جس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع اطاف فرمایا ہے علماء محبت پیدا فرما دے گا مگر کون وضو کرے کون مسلح بچھائے اگر وہ وضو کرے گی تو جو اس نے بیوٹی پارلر میں جا کر دو دھائی ہزار روپے گا یہ جوان بھی آتے نفل پڑھنے مرچید میں پتہ نہیں جاتے نہیں جاتے نفل نہیں پڑھتے لوگ نکاح جاتے لوگ جب نکاح کے لئے آتے مسجد میں تو ان کو یہ تک پتہ نہیں رہتا کہ ہم کو وضو بھی کرنا یا نہیں وہ کوئی اگر امام یا محسن ان کو یاد دلا گیا وضو بھی کیا یا نہیں کیا تو پھر وہ سر پکڑ کر سوچتا ہے میں تو بھول گیا وضو کرنا اب اگر وہ وضو کرتا ہے تو وہ جو نائک دکار پر پندرہ سو دو ہزار روپے خراب کر کے آیا وہ سارا برباد ہو جائے گی کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہ بغیر وضو دو نفل چلا دیتے ہیں استغفر اللہ یہ حال میں میں کہتا ہوں ایسا میک اپ کرتے کیوں ہو جسے پانی کی چند بوندے اتار دیں ایسا میک اپ کرتے کیوں ہو کہ اگر گرمی کا موسم ہو تو پسینے کی چند بوندے اتار دیں میک اپ وہ کرو کہ موت کی سختیاں بھی اسے اتار نہ پا ہو سرکار خاجہ حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندے کا چہرہ نور کی طرح چمکتا رہ رہ تو مساج اور میک اپ وہ کرو کہ جسے موت کی سختیاں بھی اتار نہیں سکتی اور کسی شاعر نے سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے اور کسی بھی کریم یا پورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرنے والا رہتا ہے قیامت میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا اور دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے اس لیے یہ کام کرو خیر دعا ہے پروردگار آلم کی بارگاہ میں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف رکھائیں کافی طویل عنوان شادی کا انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو اس کی آگے کی بات کی جائے گی اس لیے کہ میعہ بیوی کے دوسرے پر حقوق یہ بھی ایک تفصیلی عنوان ہے اور پھر اس کے بعد جب اللہ اولاد کے میں تو ان کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ بھی ایک تفصیلی عنوان کی سارے معاملات خیر جو کچھ کہا گیا اس پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق ہطا فرمائیں کل اشری پڑھ لے بلند آواز سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی